دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر فراسٹس کی پلے سے سیون ڈڈلی سنس کے حوالے سے سیکھیں گے سیون ڈڈلی سنس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے سات خطرناک گناہ یعنی کرسٹیفر مارلو نے ڈاکٹر فراسٹس کے پلے کے اندر جو سات گناہ کے کام یا جو سات گناہ ہے وہ اس کا استعمال کس طرح کیا ہے اور وہ سات گناہ کون کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فراسٹس کی پلے میں سات خطرناک گناہ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سات جو محلق یا خطرناک گناہ ہے یہ کون کون سے ہے اس کا مطلب کیا ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹرانسگریشن کہتے ہیں تجاوز کو کہ یہ خلافرزی ہے اگینسٹ ڈیوائن لہ اللہ تعالی کے قانون کی یعنی جب کوئی بندہ اللہ کے قانون سے تجاوز کرتا ہے تو اس غیر اخلاقی کام کو ہم گناہ کہتے ہیں دوسرے مذاہب کی طرح عیسائیت میں بھی گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں وینیل سنس یعنی چھوٹے گناہ وہ گناہ جس کو معاف نہ کیا جا سکتا ہو اور جن کو معاف نہ کیا جا سکتا ہو اس کو کہتے ہیں وینیل سنس اور دوسرا نمبر ہے مارٹل سنس وہ گناہ جس کو معاف نہ کیا جا سکتا ہو اور جو سزا جو گناہ کرنے والے کو دوزخ تک پہنچائیں تو اسے گناہ کو ہم کہتے ہیں مارٹل سنس نیسٹ ہے لفظ دیڈلی کے معنی ہے محلق یا خطرناک گناہ تو یہ اتعداد میں ساتھ ہیں یہ جو سات گناہ ہے وہ یہ ہیں یا اس کے نام یہ ہے فخر کوبیٹسنس کے معنی ہے لالچ رات رات کے معنی ہے غصہ یا غہر انوی حسد کو کہتے ہیں سلوت کہتے ہیں سستی کو گلٹنی گلٹنی کہتے ہیں بیسیار خوری کو اور لچری اور لچری کہتے ہیں شہوت پرستی کو یہ وہ سات گناہ ہے تو لیٹس سرچ فور آل دیڈلی سنس آوکہ تلاش کرے ان تمام خطرناک گناہ کو ان دا پلے ڈاکٹر فاسٹس ڈاکٹر فاسٹس کی اس پلے میں مارلو ہیس شون آل دیس سنس ان دا ایب سٹرک فارم مارلو نے یہ تمام گناہ ہمیں بطورے نظریہ جو ہے بطورے آئیڈیا دکھائے ہیں اس نے یہ گناہ ایک نمائش کے طور پر ہمیں پیش کیے ہیں یعنی پلے کے اندر اس نے ایک نمائش کی شکل میں ان تمام گناہ کو ایک پریٹ کی شکل میں پیش کی ہے ان دا پیجنٹ اس نمائش میں وہ ہمیں بتاتا ہے about ایچ سن ہر ایک گناہ کے بارے میں یعنی جو نمائش وہ کر رہا ہے ان تمام گناہوں کی وہ ایک ایک کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اور یہ کس طرح ڈاکٹر فاسٹس کی کریکٹر کے اندر موجود ہے یہ اس نے ہمیں بتایا ہے لوسیفر کے ذریعے ہی اس نے یہ تمام گناہ ہمیں دکھائے ہیں ایک ایک کر کے اس کو پڑھیں نمبر فرسٹ پرائیڈ پرائیڈ کہتے ہیں فخر کو پرائیڈ is the most serious and dangerous of all the sins تمام گناہوں میں سب سے سجیدہ یا سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ ہے پرائیڈ پرائیڈ کہتے ہیں غرور کو ٹھیک ہے وہ غرور ہے in the play ڈاکٹر فاسٹس during the pageant ڈراما ڈاکٹر فاسٹس میں نمائش کے دوران پرائیڈ is shown as to arrogant اس غرور کو دکھایا گیا ہے بطور arrogant arrogant کہتے ہیں غرور کو تقبر کو ایک متقبرانہ انداز میں اس کو دکھایا گیا ہے to accept the high position کہ وہ اپنی اس آلا جگہ کو قبول کر لے into which he was born جس میں وہ پیدا ہوا تھا we see ہم دیکھتے ہیں the same pride in the personality of ڈاکٹر فاسٹس ڈاکٹر فاسٹس کی شخصیت میں بھی ہمیں یہ غرور نظر آتا ہے because he also feels himself to be superior to others کیونکہ وہ بھی دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا superior سمجھتا ہے اچھا تو یہ تھا pride کے حوالے سے یعنی ڈاکٹر فاسٹس کے اندر ایک pride تھا ایک غرور اس کے اندر موجود تھا اب آتے ہیں دوسری گناہ کی طرف اور وہ ہے covetousness covetousness کہتے ہیں lalich it means greed اس کا مطلب ہے lalich or the desire for material wealth یا مادی دولت کی خواہش رکھنا ignoring the domain of spirituality روحانیت کے جو کا جو دائرہ ہے اس کو جب نظرانداز کر کے دولت کی خواہش کی جاتی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں covetousness in the pageant اس نمائش میں the covetousness is presented as a miser اس لالچ کو بطور کنجوس پیش کیا گیا ہے the same deadly sin was there in the character of ڈاکٹر فاسٹس یہ جو گناہ ہے یہ بھی ڈاکٹر فاسٹس کے اندر موجود تھا کیونکہ he wanted more wealth کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت چاہتا تھا and gold of india اور ہندوستان کے سمندر سے جو سونا نکلتا ہے اس کی بھی وہ خواہش رکھتا تھا number third ہے wrath wrath کیسے کہتے ہیں wrath means the excessive anger انتہائی غصے کو یا قہر کو کہتے ہیں that can lead to great offenses جو کہ بڑے بڑے جرائم کی طرف ہے انسان کو لے جاتا ہے like assault جیسا کہ حملہ کرنا and murder اور قتل کرنا in the pageant یہ جو نمائش تھا اس میں نمائش میں wrath has been shown as angry being اس قہر کو ایک غصے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے since his birth اپنے بچپن حصے ہی he attacks himself وہ اپنے آپ پر حملہ کرتا ہے when there has been no one else to fight him جب اس کے ساتھ لڑنے کے کیلئے کوئی نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے ڈاکٹر فاسٹرز کے اندر بھی یہ گناہ موجود تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہ تھا وہ اتنا ذہین تھا اور وہ اپنے آپ کو تمام لوگوں سے ذہین سمجھتا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس یہی سب سے بڑی خوز آف رات یہی اس کی سب سے بڑی وجہ بنی غصے کی نمبر فور انوی انوی کسے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں حسد کو اس کا مطلب ہے بیچینی کا احساس جب کسی بندے کے پاس یا اس کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی ہے اور لک یا کوئی قسمت جس کی بیچین ہو جاتا ہے یا بیچینی والی جو فیلنگ سے وہ آراؤز ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انوی پلی ڈاکٹر فاسٹس میں ہم اس قسم کے جو گناہ ہے اس کو ڈاکٹر فاسٹس کی شخصیت میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ اللہ کی طاقت کو دیکھتا ہے تو نمبر فائف گلٹنی گلٹنی کہتے ہیں بسیارخوری کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو طاقت کی اس کو خوراق کی شراب کی اس کو بہت زیادہ وہ چاہیے تو from his greed for all such things اس قسم کے جو چیزیں ہے اس کی لیے اس کی جو لالج ہے اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس کیا ہے وہ بھی بسیارخور بندہ تھا نمبر سکس سلوت کہتے ہیں it means the avoidance اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کنارہ کشی کرنا avoidance کہتے ہیں کنارہ کشی کو of physical or spiritual work کسی بھی جسمانی یا روحانی کام سے کنارہ کشی کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں سلوت کہتے ہیں the same sin can be seen in the character of Dr. فاسٹس یہی گناہ Dr. فاسٹس کی character میں بھی ہے کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں سے یہ تمام چیزیں کرانا پسند کرتا ہے سلوت نس بھی اس کے اندر موجود تھی اور نمبر لسٹ جو ہے شہوت پرستی کو شہوت فرستی کو Dr. فاسٹس was also suffering from this sin Dr. اس نے تلاش کی Helen of Tri کو as his wife بطور بیوی when he was not allowed to get married جب اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس سے شادی کرے تو وہ ایک ہور کہتے ہیں فاہشہ عورت اس کو یا پرستی بھی وہی فاہشہ عورت کو کہتے ہیں اس کو وہ اس نے تلاش کیا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اس کے اندر شہوت پرستی بھی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دکٹر فاسٹرز کے کریکٹر میں یہ تمام برائیاں موجود تھی مارلو نے یہ تمام گنا بڑے ہنرمندانہ طریقے سے پیش کی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تینک you for watching اللہ حافظ